اللہ کہ تیرے بندے بڑے معصوم معصوم بندے نے اللہ یہ تو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے اللہ تیری جہنم کی آگ کو کس قدر برداشت کر سکیں گے اللہ تیری جہنم کی آگ کو کور برداشت کر سکے گا اللہ اپنی بندوں کی گرد نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ ہماری گرد نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ ساڑے نال راضی ہو جا اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو رضا رحمت عطا فرما یا ربی ارحمہ والنا یا حضور یا قیوب ارحمہ والنا ارحمہ والنا بلا تنظر الاسوے عمالنا یا حضور یا قیوب برحمت کا استغیص اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین فی کل مکان اللہم منصر المجاہدین فی کشمیر اللہم منصر المجاہدین فی افغانستان اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین فی کل مکان ارحم محوالنا و لا تندر الى سوئے عملنا اللہم اقفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم العمواد یا اللہ اے میرے حیل قیوم اللہ اے ہمارے بادشاء اللہ اے ہمارے حیل قیوم اللہ اے مشکل قشاء اللہ اے ہمارے حاجت روا اللہ ہم جیسا گناہ کار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشن ہار کوئی نہیں اللہ خدو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا خیر اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دو اللہ ہماری قطعیاں معاف فرما دو اللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جب تیری رحمت آسمانوں سے اترے آپ کہے اے کوئی مجھ سے مانگنے والا اے کوئی مجھ سے رضاک مانگنے والا اخ میں اسے رضاک دے دو اے کوئی مجھ سے مقبرت مانگنے والا اخ میں اسے معاف کر دو اللہ سی ساری منگن والے تیرے دروازے تے حاضر اللہ خیاء اللہ ہم جیسا گناہ گار کوئی نہیں تجھ جیسا بخشن ہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما اللہ ہماری قطعیاں معاف فرما اللہ چھپ چھپ کے ایپ کرنے معاف کر دے اللہ چھپ چھپ کے ایپ کرنے معاف کر دے اللہ تو تو ستر آزار پردوں میں بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اللہ لوگ کا کن لک سکنے مگر تیرے نظریں کلو جل نہیں ہو سکتے اللہ جو گناہ سرن ہوگے اللہ وہ بھی معاف کر دے اللہ جو گناہ جہرن ہوگے اللہ وہ بھی معاف کر دے اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کام نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں اگر تیرے اللہ دور دور سے چل کر کے آئے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ فیک تیرے بندے رو رو کر کے تیرے قلو مگرے خین اللہ اگر جیدی جیدی ضرورت ہے تو جانی جانے اللہ اگر اپنے بندیاں دیاں تمام آجات نو پوریاں فرما آپ بھی تو فرماتے ہو کہ جس نوجوان کا دل میرے ساتھ لگ جائے مو سے ارشوں کے نیچے جگہ الارٹ کر دیتا ہو اللہ دے کتنی نوجوان تیرے دربار میں حاضر اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ارشوں کے نیچے جگہ الارٹ نہ ہو جائے اللہ اگر اللہ اللہ یا اللہ ہماری گرد نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ اگر تیرے بندے بڑے محصوم محصوم بندے نے اللہ یہ تو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے اللہ تیری جہنم کی آگ کو کس قدر برداشت کر سکیں گے اللہ تیری جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے گا اللہ ہم اپنی بندوں کی گرد نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ ہماری گرد نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ ساڑے نال راضی ہو جا اللہ ہم اپنی بندوں سے راضی ہو رضا رحمت اتا فرما اللہ آپی تو فرماتے ہو کہ دو کترے مجھے پڑے پسند ہیں ایک کترہ گناہگار بندے کی آنک سے نکل کر کے اس کے رخ سار پہ آ جائے میں اس کی زندگی کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہوں اللہ اسی سارے گناہگار اللہ اسی سارے گناہگار اللہ ہم سب گناہگار تیرے دروار میں حادر اللہ ہمارے گناہوں معاف کر دے اللہ اپنے بندوں کی چیخیں سن اپنے بندوں کا رونا اللہ سن اپنے بندوں کے عشو اللہ دیکھ اپنے بندوں کا رونا اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دو اللہ ہماری گرد نے جنم کی آگ سے محفوظ کر دو اللہ یا اللہ کرز داروں کو کرزوں سے رہایا نصیب فرما اللہ اخ تیرے کرزدار بندے اللہ اخ کرزوں میں پند سے خوے بندے اللہ ان کو کرزوں سے رہایا نصیب فرما اللہ اخ بے اولاد و قولہ دین و رینہ تا فرما اللہ بے اولاد و قولہ دین و رینہ تا فرما اللہ اخ جو بندے کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ اخ رزق تیری طرف سے ہے اللہ رزق بندوں کی طرف سے نہیں ہے اللہ یہ ہمارا کیدہ ہے اللہ کے دنیا میں جو کوئی آیا اس کے مقدروں میں جو رزق ہے تو نے لکھ دیا اللہ برکتوں والا رزق اللہ اخ اپنے بندوں کو اتا فرما یا اللہ جو کوئی پریشان حال بندے رزق کی وجہ سے اللہ تو ان کی پریشانیت دور کر دے اللہ رزق حلال میں برکتیں اتا فرما یا اللہ یا اللہ 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 بے اولاد و قولاد نڑینہ اتا فرما اللہ غریبوں کی غربت دور فرما اللہ مشکینوں کی مسکنہ دور فرما اللہ جن کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ قرائے پہ رہنے والے بندے اللہ ان کو اپنا ذاتی گھر اتا فرما یا اللہ ساڑے نال راضی ہو جا اللہ ساڑے نال راضی ہو اپنے رزا رحمت اتا فرما اپنے بندوں کے رکھے ہوئے روزے اپنی بارگخ میں قبول فرما اللہ اپنے بندوں کے رکھے ہوئے روزے اپنی بارگخ میں قبول فرما اللہ آپ ہی فرماتے ہو روزہ میرے لیے روزے کی جزا میں آبو اللہ یہ تیرے روزے دار بندے تیرے سامنے ہاتھوں کو پھلا ہوئے اللہ اللہ ہمارے اٹھے خوئے ہاتھ اپنی بارگخ میں قبل و منظور فرما اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی ہوئی عباتیں اللہ وہ نماز کی شکل میں وہ روزہ کی شکل میں وہ تراویوں کی شکل میں اللہ وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں اللہ ہماری کی خوئی عباتیں اپنی بارگخ میں قبول و منظور فرما راضی ہو اپنے بندیاں نال رضا رحمت اتا فرما اس مسجد کو مرکز کو رہے دنیا تک آباد فرما اللہ حاجی محمد لیاک شیخ لیاک صاحب ان کے رفاقہ اللہ ہماری مسجد کے خطیب محترم مولان عبدالسمد معاہ صاحب اللہ تمام محبت پیار والے ساتھیوں کی زندگیوں میں برکتیں اتا فرما اللہ بھائی عبدالماج صاحب کو صحت کامل آجل نصیب فرما اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہے دنیا تک آباد فرما جو تیرے گھروں کو آباد کرتے خیلت ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ اخ میرے ملک پاکستان کو سالمیت اتا فرما رونی برونی خطروں سے محفوظ فرما راضی ہو اپنی رضا رحمت اتا فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم وطبع علینا ان لقانت التواب الرحیم وطبع علینا ان لقانت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لآخری خلقی محمد وآلہ 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 وآلہ